مجھے سیالکورٹ میں ایک تاجری ملے اللہ ان کی عمر میں برکت دے بڑا پیارا واقعہ سنایا انہوں نے کہا میں اپنے والدین کے ہم لوگ بہت سارے بیٹے تھے تو میرے جتنے بھائی وہ سارے امریکہ چلے گئے میں اکیلہ رہ گیا پاکستان میں اور سارے کھاتے پیتے اب کہہ رہے ہیں مجھے بھائی گولا رہے تھے امریکہ آجا امریکہ آجا یہاں بزنس ہے کاروبار ہے وغیرہ وغیرہ جوب بھی بہت اچھی ہوتی ہے بیس بائیس سال کے نوجوان کو کتنا شوقت امریکہ جانے کا کہہ رہے ہیں مجھے یہ خیال ہوا کہ یار میری والدہ یہاں کیا ہو جائیں گی اکیلی کوئی بیٹا بھی والدہ کے ساتھ نہیں ہے اب کہہ رہے ہیں مجھے سب کہنے لگے یار اممہ کا وہاں سے پیسے بھیج دینا کچھ بھی کر لینا لیکن یہ کہ ابھی چلے جاؤ یار تمہاری تو زندگی بن جائے گی تم کیا ماما لگا کے رکھی بھی ہے کہہ رہے ہیں میں جماعت میں نکلا تو حضرت مولانا تاری جمیل صاحب اس وقت زیادہ مشہور بھی نہیں تھے پرانا قصہ ہے ان کا کہہ رہے ہیں وہ کپڑے دھو رہے تھے تو کپڑے دھوتے ہوئے میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا حضرت ایک طرف میری والدہ ہیں دوسری طرف بزنس پیسہ امریکہ کی رنگ رلیاں تو آپ مجھے مشورہ دے دیں کہ میں امریکہ جاؤں یا یہاں رہ کے اپنی والدہ کی خدمت کروں یہیں کوئی روزگار تلاش کروں تو کہتا ہے انہوں نے مجھے خود اپنا واقعہ سنا ہے کہہ رہے ہیں کپڑے دھوتے دھوتے نہ انہیں میری طرف ایک نظر اٹھا کے ان کی سرائی کی زبان ہے نا سرائی کی ہے بدنی پنجابی حضرت تو اس زبان میں مجھ سے کہا کہ ادھر کوئی اور اللہ ہے جو ادھر تجھے رز دے گا یعنی پاکستان میں رز دینے والا اللہ کوئی اور ہے اور وہاں رز دینے والا اللہ اوہ بھائی تو اللہ کی خاتی جب ماں کی خدمت میں ہے تو جو اللہ تجھے ماں کھلا سکتا ہے یا کیوں نہیں کھلائے گا اب دیکھو مقصد چونکہ آخرت تھا نا تبلیغ میں سہر روزے لگانے کی برکت سے اتنا تو سمجھ میں آگئے کہ مقصد پیسہ کمانا نہیں ہے اب مقصد آخرت ہے اور آخرت کہہ رہی ہے کہ اممہ کی کوئی اکیلہ چھوڑ کر مچ جاؤ تو انہوں نے قرآن کیا کہتا ہے کہ آثر الحیات الدنیا جب آخرت اور دنیا کا ٹکرا ہوگا تو جو دنیا کو ترجی دے گا اس کا ٹکانہ جہنم میں جو آخرت کو ترجی دے گا اس کا ٹکانہ جنت ہے قرآن نے یہ نہیں کہا جو دنیا کو چھوڑ دے وہ جنت میں جائے گا یا جو جو ہے وہ بس قرآن کہہ رہا ہے جہاں دنیا اور آخرت میں ٹکرا ہوگا دیکھو دنیا امریکہ جاتی ہے تو دنیا اور آخرت میں کوئی ٹکرا ہو نہیں ہو رہا جائیں کس نے منع کیا ہے آپ کو لیکن جہاں اکیلی ماں رہ رہی ہو پیچھے اور اس کا کوئی خدمت کرنے والا نہ ہو یہاں دنیا اور آخرت میں کیا ہو رہا ہے لڑائی ہو رہی ہے اب ساتھ کس کا دینا ہے آپ نے تو یہاں آپ کا مقصد اگر آخرت ہے تو آپ دنیا پہ لات مار دوگے اور آپ کہو گے بھائی یہاں ایاشی تو پیسہ تو قارون سے زیادہ میں کمان ہی سکتا زیادہ زیادہ یہ ہوگا نا امریکہ جا کے قارون جیسے خزانے آ جائیں گے میرے پاس تو کیا ہوگا پھر مریں گے تو مقصد میں کیا ہو جائیں گے ناکام تو انہوں نے کہتے ہیں حضرت مولانا نے مجھے اتنی سی بات کہی کہ بھائی وہاں کا اللہ کوئی اور ہے اور یہاں کو کوئی اور ہے تو چلا جا اگر وہی اللہ یہاں بھی رز دے سکتا ہے وہاں بھی تو پھر یہی رہو کہنا بس میں نے کہا ٹھیک ہے یہ حمد کرنا کم عمری میں آسان کام نہیں ہوتا تو میں نے ان کی فیکٹری دیکھی ماشاءاللہ ان کو جو اللہ نے نوازہ پاکستان میں سب بہن بھائیوں سے کئی گناہ زیادہ نوازہ ہے کتنا نوازہ ہے میں بیان کروں گا تو وہ نواز شریف نہ کہیں نوازہ سے نواز شریف کہیں نراز نہ ہو جائے کہ یار یہ کیا تو اتنا اللہ نے نوازہ ہے کہ اگر وہ نراز نہ ہوتے تو میں بتا دیتا وہ ظاہر ہے کوئی نہیں پسند کرتا نا کہ میرے بارے میں بتایا جائے اتنا کمایا اتنا کمایا اپنا بزنس اتنا اللہ نے برکت دی تو یہ تو اللہ نے دنیا میں دے دیا نا تم نے مقصد کے لیے ضرورت کو قرمان کر دیا تو میں نے مقصد بھی پورا کر دیا یعنی ضرورت بھی پوری کر دی اور آخرت اس سے کیا ہے آخرت کا عجر تو ماں کی خدمت میں تو آخرت میں جو اللہ نے رکھا ہے وہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تو بھائی یہی لائف اسٹائل اللہ ہم سے چاہتا ہے تو یہ باتیں بتانے کے لیے پیغمبر آتے ہیں پیغمبروں کے علاوہ کوئی اور یہ باتیں نہیں بتاتا اور پیغمبروں کے جانے کے بعد بتاتے ہیں جو پیغمبروں کے وارث ہیں تو اب آپ کو اس آیت کا مطلب سمجھ میں آیا ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے تم پر سب سے بڑا احسان کیا تم میں پیغمبر بھیجے دوسری قوموں میں نہیں بھیجے کیا مطلب تمہیں پرپس آف لائف پتا ہے دوسری قوموں کو پیدا ہونے کا مقصد نہیں پتا تو اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے اسی آئیس سے کہ جس قوم میں علماء ہیں جن کو دیسی زبان میں مولوی کہا جاتا ہے اور دنیا کا سب سے ناکام ترین طبقہ سمجھا جاتا ہے اللہ کی نظر میں ان مولاناؤں کا وجود جو اہل حق ہیں ان کا وجود کسی قوم میں اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے جس کو آپ دنیا کا سب سے بیکار ترین طبقہ سمجھتے ہو بشرتے کے اہل حق عالم ہو روحانی ٹوپی ٹرامے نہ ہو بدتی نہ ہو مفتی تارک مسود فیمس سکولر